السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار ارکم سکول غوری ٹاؤن کیمپس فیس ون میں کلاس ٹری کو ولکم کہتی ہوں تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ پارا نمبر چھے کا سبق ہے اس سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں رب زدنی علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چھے آیت نمبر ٹوانٹی سکس سے ٹوانٹی نائن ہے سٹارٹ کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْنَ بَابْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس آیت کے اندر جو حروف موٹی آواز سے پڑے گئے ہیں وہ دو نکتوں کے ساتھ قوف کہیں جگہ پر آیا ہے خو آیا ہے رو آیا ہے اور اللہ کا نام ہے جو موٹی آواز سے یعنی بھاری آواز سے پڑے گئے ہیں اس کے علاوہ اس آیت کے اندر دو تین جگہ پر کل کلہ لیٹرز آئی ہیں جیسے بات ساکن قوف مشدد ساکن اور پھر آگے اقتولنہ میں قوف ساکن آیا ہے ان پر کل کلہ کیا جاتا ہے کل کلہ جھٹکے والی آواز کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس آیت کے اندر وہ نا آیا ہے نون مشدد پر اور نون پر ڈبل زبر کی وجہ سے یہاں ناک میں آواز رکھی جائے گی انہ ناک میں آواز رکھنے کو کہتے ہیں نیکسٹ آئیت ہے ٹونٹی سیون لَئِن بَسَطْتْ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِتٍ يَدِيَا بِبَاسِتٍ يَدِيَا اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اس آیت میں بھی دو تین جگہ پر غنہ لیٹرز آئے ہیں جیسے نون مشدد ہے اور اس کے علاوہ نون ساکن پر غنہ ہے یعنی ناک میں آواز رکھی جائے گی اور اس میں موٹے آواز سے پڑھے جانے والے یعنی بھاری آواز سے پڑھے جانے والے روح ہیں جیسے توا ہے دو نکتوں کے ساتھ قوف ہے اور یہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے یعنی بھاری آواز سے پڑھے جانے والے روح ہیں اس کے علاوہ قلقلہ لیٹر آئے ہیں قوف ساکن دو جگہ پر ٹھیک ہے نیکسٹ آئیت 28 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس آیت میں بھی تین جگہ پر غنہ لیٹرز آئے ہیں یعنی ناک میں آواز رکھنے کو غنہ کہتے ہیں اور ایک جگہ پر سوات کو موٹی آواز سے پڑھا جائے گا نیکسٹ ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یہاں پر بھی ذوہ کو موٹی آواز سے پڑھا جائے گا ذوہ مشدد کی وجہ سے سختی سے بھی پڑھا گیا ہے اور ذوہ علیمین کے میم کے آگے یا ساکن کی وجہ سے یہاں پر ماد کی جائے گی ذوہ علیمین یا عروفِ مدہ ہو گیا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے کسی عروف پر یا ساکن سے پہلے کسی عروف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا تو ہم نے اس کو لمبا اسی لئے کر کے پڑھا ہے غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز رکھنا تو غنہ بھی کیا اس کے ساتھ ہی آج کا سبق انڈوں نے جا رہا ہے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی